سب سے پہلے میں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور کو چیئرمن آصف علی زرداری صاحب کا پر شکریہ دا کرتا ہوں اور جو کہ ستائیس پیپروری کو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری میں جو لانگ مارچ کا جو اعلان کیا تھا جس نے کراچی شہر قائد عظم کے مزار پہ لانگ مارچ کا جو سپیچ کر کے وہاں سے سٹارٹ لیا اور الحمدللہ دس دن کا کافلہ کنٹینیو یہاں سے اسلام آباد جو ڈی چوک پر پہنچا اور پوری پاکستان کے عوام ان کے ساتھ تھے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے جو یہ نائل اور نالائک جو گورمنٹ تھی جس نے ملک کی محشت کو بالکل تباہ کیا تھا انہوں نے آسمان تک پہنچائے کاسط اور پر جو ڈالر ہے ایک سو اسی روپے تک پہنچ چکا تھا تو الحمدللہ جو چیئرمنٹ صاحب نے جو تحریک جو لانگ مارچ کے حوالے سے جو سٹارٹ کیا تھا جو کل اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے جو پی ڈی ایم کی حوالے سے جو لیڈر آپ دیئے پوزیشن کاسطور پر جو ان کی آپس میں فینلائز ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جو کے بعد میں اعتماد کے بعد وہ ہی آئے گا تو آج اس نے اپنے نامینیشن فارم جمع کی ایزے پرائی منسٹر کے لیے اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کے اسکیوٹنگ وغیرہ جو بھی ہوگی کل ان کی جو نامینیشن فائل فائنل ہوگی تو اس کے بعد وہ پروسس آگے جائے گا تو میں کاسطور پر اپنے پارٹی کے چیئرمن اور کو چیئرمن کو مبارک بات بھی رہتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو انہوں نے ایک بہت بڑا رسک لے کے جو اتنی بڑی لانگ مارچ کے اندر پوری عمام کے اندر نکلا اور اس سے جان چڑھائی دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ملیر دسٹرک ملیر پاکستان پیپرس پارٹی کا قلعہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قلعہ رہے گا اور آپ دیکھیں آج سے دوہزار تیرہ کی جو الیکشن سویت ملدیت کی جس میں ہم نے یہاں سے دسٹرک ملیر سے پاکستان پیپرس پارٹی کے فلیٹ فارم سے ایز ای وائس چیئرمن الیکشن پارٹی سپیٹ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے پھر ہم نے پارٹی کے حوالے سے پارٹی کا سپورٹ سے تو ہم نے دسٹرک ملیر دسٹرک میسپل کارپریشن ملیر بلا مقابلہ جیت کے پارٹی کے حوالے کیا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی جو کہ ٹاؤنز بنے اور ملیر کے اندر تین ٹاؤن ہیں ملیر ابراہی مہدری اور گڑاپ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہوگی اپنے ڈسٹرک کے قیادت اور کرچی ڈیزن کے قیادت اور سندھ کے قیادت کے جانب سے جو بھی ٹکٹوں کے پندرہ تاریک لاس ڈیٹ ہے وہ ناؤنس کریں جو بھی اپلائے کریں جس کو بھی خواہشات ہیں جس کے لیے وہ الیکشن پارٹی سپیٹ کریں تو اپلیکشن جمع کریں پندرہ تاریک تک لاس ڈیٹ ہے اس کے بعد جو ہم دیکھیں گے جو بھی مطلب اس سیٹ کے قابل ہے ان کو پارٹی جس کو بھی چاہے جو پارٹی فیصلہ کریں اس کے اوپر جو آنا انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پاکستان پیپلس پارٹی کی کراچی کے اندر پوزیشن بہت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ظاہر ہے الیکشن میں ہر ایک اپنے اپنے فلیٹ فارم سے اپنے سیاسی اسٹرگل لے کے ایس ایسٹرگل لے کے آگے نکلیں گے تو اس میں ظاہر ہے متحدہ قومی مومنٹ بھی ہوگی مسلم لیگ نون بھی ہوگی پاکستان پیپلس پارٹی بھی ہوگی اور الیکشن ہوگا اس میں جو بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری تو پوری کوشش ہے کیونکہ کراچی شہر کے اندر سندھ گورنمنٹ نے اچھے کارنامے اچھے ڈیولپمنٹ سے کام کیے ہمیں امید ہے اللہ تعالی سے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلس پارٹی کراچی کی میرشب بھی جیتے گی انشاءاللہ